ہلو فرینڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو آج میں نے بنائی ہے بہت ہی زبردست ریسٹورنٹ ڈسٹائل چکن بریانی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے اوئل لیا ہے اب ہم اس اوئل میں کچھ کھڑے مسالے ایٹ کریں گے تو جی سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالی دو سے تین عدد تیز بات کے پتے اور دو عدد میں نے اس میں کالی لائچی شامل کر دی ایک ہنچ کا ٹکڑا میں نے اس میں ڈالچینی شامل کر دی ہے اور سات سے آٹھ میں نے اس میں لونگ شامل کر دی ہے دو میں نے اس میں سٹارڈ ڈال دیئے تھے اور پندرہ سے بیس دانے میں ہم اس میں کالی مرچ کے شامل کریں گے تو جی مسالے کو گھی میں تھوڑا سا ہم روست کریں گے تو جی مسالے کو تھوڑا سا گھی میں روست کر کے اب ہم اس میں پیاز شامل کریں گے پیاس میں نے پانچ حدد درمیانی سائز کیلئی تھی اس کو بارک چوب کر لیا تھا یہ ہم اس میں شامل کریں گے اور پیاس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ اچھی طرح گولڈن براؤن نہ ہو جائے پیاس کو ہم نے اچھے سے پکا کے اس کو گولڈن براؤن کرنا ہے تو جی پیاس جب اچھے سے گولڈن براؤن ہو گیا تھا تو میں نے اس میں چار ٹیبل سپون بھر کے ادھر کلسن کا پیش شامل کر دیا تھا اور ڈیڑھ کلو میں نے پاس چکن تھا چکن میں نے اس میں ڈال کے اچھی طرح سے چکن کو بھون لیا تھا چکن کو آپ اچھی طرح سے بھون لیں چکن کو بھوننے سے چکن کی سمیل بھی ختم ہو جاتی ہے اور براؤنی میں چکن بہت اچھی لگتی ہے تو چکن کو آپ ضرور اچھی طرح سے بھون لیا کریں اس کے بعد ہم اس میں مسالہ اٹھ کریں گے تو جی اب ہم اس میں مسالہ اٹھ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال میرش شامل کی ہے اور ایک ٹی سپون ہی میں نے اس میں پیسی ہوئی لال میرش شامل کی ہے میرش آپ اپنی حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں تو میں تھوڑا اسپائسی کھاتا ہوں تو میں اس حساب سے اس میں مسالہ ڈالتا ہوں تو جی ایک ٹیبل سپون سوری ڈیٹ ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں پیسا ہوا دھنیا شامل کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں حلدی شامل کر دی ہے تو جی دو ٹیبل سپون میں نے اس میں بھر کے نمک شامل کیا ہے نمک آپ اپنے حساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں تو مسالوں کو میں نے اچھی طرح سے بھون لیا تھا میں نے اس میں سات سے آٹھ ٹرماتر ایٹ کر دیا ہے اور ٹرماتر کو بھی ہم اس میں اچھی طرح سے بھون لیں گے تو جی ٹرماتر کو تھوڑا سا بھون کے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے یہ گرم مسالہ میں نے بنا کر رکھا تھا یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ میں رباس تقریباً چار ٹیبل سپون تھا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو جی اب اگلی چیز ہم اس میں ڈالیں گے بریانی مسالہ چار ٹیبل سپون میں نے اس میں بریانی مسالہ شامل کر دیا تھا آپ جتنا سپائسی کھاتے ہیں آپ اس حساب سے مسالہ ڈال سکتے ہیں تو جی ایک پیالی بھرکی میں نے اس میں دہی شامل کر دی تھی دہی کو میں نے اچھی طرح سے فٹ لیا تھا دہی میں نے اس میں شامل کر دی اور اسی پیالی میں میں نے آدھی پیالی پانی کی لے کر وہ بھی اس میں شامل کر دی اور میں نے اچھی طرح سے اس مسالے کو پکا لیا تھا تو مسالے کو اچھی طرح سے آپ پکا لیں مسالے کو آپ اتنا پکا لیں جب تک اس کا سائیڈوں سے گھی نہ نکلے جب گھی نکلا جائے تو آپ سمجھیں کہ مسالہ ابھی تیار ہے تو دیکھیں جی مسالے نے گھی چھوڑ دیا تھا میں نے اس میں تھوڑا سا کٹا ہوا ہرہ دنیا اور تھوڑا سا کٹا ہوا پودی نہ ڈالا تھا اور تھوڑی سی میں نے اس میں کسوری میتی شامل کر دی تھی تو جی اس سب ڈال کے میں نے اس کو اتار لیا تھا اب میں نے ایک بڑا سا بانڈا لیا تھا اور اس میں میں نے ایک تیز پات ایک انچ کا ٹکڑا دھالچینی کا ڈالا تھا ایک عدد میں نے اس میں کالی لائچی شامل کی ہے اور ایک عدد میں نے اس میں بادیان کا پھول شامل کیا ہے پان سے چھے عدد میں نے اس میں لونگ شامل کیے ہیں اور تین ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے اتنا نمک اس کے اندر کافی ہوگا چاول اچھے سے نمکین ہو جائیں گے اور پانی کو ہم اس میں الگ کر لیں گے پان سے چھے میں نے اس میں کالی ملش شامل کر دی ہے دو ٹیبل سپون بھر کے میں نے اس میں کوکنگ اویل شامل کیا ہے تو جی اس میں کٹا ہوا ہرہ دھنیا اور تھوڑے سے پودینے کے پتے اس میں شامل کر دیئے ہیں جب پانی اچھے سے بوائل آ گیا تھا تو میں نے اس میں چاول ڈال دیئے تھے چاول میں نے پانچ گلاس لیئے تھے اور اس کو آدھا گھنٹہ میں نے بھگو کے رکھا تھا تو جی چاول میں نے باسمتی لیئے تھے رائس جو ہوتے ہیں وہ لیئے تھے دو کلو میں نے چاول لیئے تھے اور ڈیڑھ کلو میں نے چکن لیا تھا تو جی دو کلو کی ریسپی ہے دو کلو چاول کی ریسپی ہے یہ پرفیکٹ ہے آپ ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کی کیسے بنیں تو جی چاول کو میں نے اس میں ڈال دیا ہے پانی میں تو جی اب ہم اس کو بوائل کر لیں گے تو جی چاول میں نے بوائل ہو چکے تھے تو میں نے اس کو چیک کیا ہے تو مجھے ابھی تھوڑا سا اس میں کسر رہتی تھی تو میں نے اس کو ایک منٹ اور چھوڑ دیا ایک منٹ بعد میں نے اس کو دیکھا تو یہ چاول already cooked ہو چکے تھے چاولوں کو آپ نے پورا بوائل نہیں کرنا اس کا ایک کنا رہ جائے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے اگر زیادہ پک جائیں گے تو یہ ایک چپک جائیں گے اور شیرہ بن جائے گا تو جی یہاں پر میں نے ایک پتیلہ لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا کوکنگ اوائل ڈالا اور اس میں میں نے آدھا گلاس سے تھوڑا سا کم پانی ڈالا تو جی اب ہم اس کو دم لگائیں گے پانی ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چاول ڈالے تھے آدھے میں نے چاول اس میں ڈال دیئے ہیں تو جی ہم اس کی تہیں بنائیں گے ابھی تو جی چاول میں نے ڈال دیئے تھے میں نے اس کے اوپر ابھی چکن ڈال دیا ہے تو ابھی پھر سے میں نے اس کے اوپر چاول ڈالے ہیں اب ہم اس کے اوپر پھر سے چکن رکھیں گے تو اس طرح سے ہم تہیں لگاتے جائیں گے اس کی تو جی چکن میں نے ڈال دیا تھا پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے اوپر بھی چاول رکھنے ہیں تو جی پھر میں نے کیا کیا کہ سائیڈوں سے چاول نکال کے اس کے اوپر رکھ دیئے تو جی اس کے اوپر رکھنے کے بعد میں نے اس میں کٹا ہوا حرہ دھنیا اور بارک کٹا ہوا خودینا اس کے اندر شامل کر دیا تو جی یہ میں نے فوڈ کلر لیا تھا آدھا ٹی سپون اس کو میں نے پانی میں اس طرح سے مکس کر کے اس کے اوپر ڈال دیا کلر کے لیے اب ہم اس کے اوپر کٹا ہوا لیمن شامل کریں گے لیمن کو میں نے اس طرح سے بارک بارک کٹ لیا تھا یہ ہم اس کے اوپر شامل کریں گے لیمن بیرانی میں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب بھی آپ بیرانی بنائیں تو لیمن اس میں ضرور ریڈ کیا کریں لیمن سے بیرانی کا ٹیسٹ ڈبل ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی سپائسی اور بہت زبردست بنتی ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ زبردست یہ ہماری ریسٹورنٹ سٹائل بیرانی جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل اتنان علی فوٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے خاص خاص یاد رکھئے گا ٹیک ہے جی اللہ حافظ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں